اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آپ نے لیڈر بننا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ نے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے جو پہل کرتا ہے جو سبق یاد کر کے آتا ہے جو سچ بولتا ہے سب کے سامنے بھی یہ کلے میں بھی جو صاف سترا رہتا ہے اور جو مسلسل محنت کرتا رہتا ہے وہ فارغ کبھی نہیں بیٹھتا کیونکہ اچھی آدات بننے سے کرنے سے بنتی ہیں تو آج ہم دیکھیں گے ہنڈرڈ ٹینز اور ونز ونز کو اردو میں ایک آئی کہتے ہیں ٹینز کو دس یا دھائی اور ہنڈرڈ کو سیکڑا تو ونز کا مطلب ہے سنگل ایک the same counting by ونز how many ونز آپ یہاں پہ کتنے ایک ایک کے بلوک دیکھ رہے ہیں شاباش آپ نے بلکل صحیح پہچانا یہ ہم نے چھے بلوک دیکھے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر چھے دس بلوک جو ہیں یہ ان کو اگر ہم ایک کٹھا جوڑیں تو اس کا مطلب ہے کہ ten ones are equal to one ten یعنی دس سنگل یونٹ میں لاکے ایک دس کا یونٹ بناتے ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ how many tens آپ نے یہاں پہ پانچ ایک تو تین چار پانچ tens ہیں تو five tens کا مطلب ہے fifty کیونکہ ایک ten جو ہے وہ دس بلوکس کو رپیزنٹ کرتا ہے اسی طرح اب یہاں پہ آپ tens اور ones count کریں تو یہ آگے تین tens ہیں اور seven ones ہیں تو یہ ہو گیا thirty seven تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہنڈرڈ ایک ہنڈرڈ میں کتنے tens ہوتے ہیں one two three four five six seven eight nine tens تو ایک ہنڈرڈ میں tens کے ten بلوکس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سو یونٹ ہوتے ہیں how many ہنڈرڈ آپ کو red block کتنے نظر آرہے ہیں دو اور how many tens blue کتنے ہیں چار اور how many ones are three تو یہ ہم اگر لکھیں گے تو یہ اس طرح آ جائے گا two forty three اب ادھر اور کریں how many are there hundred کتنے ہیں two blocks hundred کے ہیں tens four ہیں اور ones جو ہیں وہ eight ہیں تو tens two hundred two for two hundred four for forty and eight for ones تو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے two hundred plus forty plus eight is equal to two forty eight اسی طرح آپ دیکھیں یہ آپ کو کتنے ہنڈرڈ کی پائل سے نظر آرہی ہیں one two three four five six seven seven ہیں اور tens three ہیں اور ones جو ہیں وہ six ہیں تو ان کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اب آپ اس کو یہاں پہ رکھ کے خود سے فل کریں کہ seven hundred ہیں three tens ہیں اور ones کتنے ہیں خود سے count کریں اور پھر آگے دیکھیں کیونکہ آگے اس کی solve کیا ہوا ہے کہ seven hundred ہیں three tens ہیں ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے seven hundred plus thirty plus six is equal to seven thirty six تو اب آپ کو ایک اور example دیتے ہیں کہ جیسے seven zero six میں کتنے ہنڈرڈ ہیں کتنے tens ہیں اور کتنے ones ہیں یہ آپ یہاں پہ ویڈیو ریکھ کے خود اپنے copy pencil لے کے لکھیں اور پھر اس کا جواب check کریں تو ہمیں پتا چلا کہ seven tens ہنڈرڈ seven zero tens ہیں اور six ones ہیں اسی طرح یہ بھی ہم دوبارہ سے اس کی دھڑائی کرتے ہیں یہ slide روکیں اپنی copy pencil نے اور اس کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کا جواب کیا ہے eight hundred sixty plus seven eight sixty eight or two seventy four five fifty seven اور four thirty six پھر یہ ایک اور exercise ہے اس کو ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اس کو اپنی copy پہ لکھیں اور اس کے بعد اس کا جواب چیک کریں تو یہ ہے one twenty eight four thirty two six zero seven three forty thirty بیچ میں آئے nine hundred اور nine یہ ایک exercise ہے write down the number of hundred tens and ones یہ left column پہ جو ہیں ان کی values دی ہوئی ہیں اور اس کے بعد tens اور ones پوچھیں گئے ہیں آپ نے ویڈیو روک کے اپنی copy pencil میں چیزیں اتاریں اور ان کا جواب چیک کریں تو two three five seven eight ten یعنی one thousand میں ten ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ zero zero کا مطلب ہوتا ہے کوئی اس کی value نہیں ہے تو اسی طرح اگر اس سے zero سے پہلے ایک لگا دیں تو ten بن جاتا ہے یعنی zero اکیلہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی value جو ہے دوسرے لفظ کے ساتھ مل کے حرف کے ساتھ مل کے لگتی ہے جیسے دو zero لگا دیں کے تو ten سے ہنڈرڈ بن جائے گا بالکل پیارے بچوں اسی طرح انسان zero ہے اخلاق سے hero ہوتا ہے اگر آپ کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں اگر اچھے اخلاق نہیں سیکھیں گے تو آپ zero ہی رہیں گے تو اس لیے ہمیں تعلیم کے ساتھ اللہ اچھے اخلاق والا بھی بنائے آمین